برطانوی بادشاہ چارلس کے بعد شہدادی کیٹ میڈلٹن بھی کینسر میں مبتلا برطانوی شہدادی کیٹ میڈلٹن نے کینسر کے مرز میں مبتلا ہونے کا انکشاف کیا ریپورٹ کے مطابق کیٹ میڈلٹن کی جانب سے جاری ویڈیو بیان میں بتایا گیا کہ ان کو کینسر کے مرز کی تشیط ہوئی اور کیمت راپی جاری ہے کینسر کا مرز ابتدائی اسٹیج پر ہے ریپورٹ کے مطابق بھیالی سالہ کیٹ میڈلٹن جنوری سے کسی عوامی تقریب میں نہیں دکھائی دی شہدادی کیٹ میڈلٹن کے تین بچے ہیں اور انہیں بیماری سے مطلق اگاہ کر دیا گیا ہے شہدادی کیٹ کا کہنا تھا کہ دورانے علاج شہدادہ ویلیم سے برپور سپورٹ مل رہی ہے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیٹ میڈلٹن سے پوری برطانوی قوم کو پیار ہے وازی ری کے گزشتہ ماہ برطانوی شاہی محل نے بادشاہ چالیس سو میں پروسٹیٹ کینسر کی تشیر کی تصدیق کی تھی جب تیس ہمبر سے دنیا بار میں برطانوی شاہی ہاندان کے پیروکار افراد پر شان ہو گئے تھے بادشاہ چالیس پہلے تحت نشین بادشاہ تھے جنور تحت پر ہوتے ہوئے خود میں کینسر کی تشیر کی تصدیق کی تھی بادشاہ چالیس سے قبل ان کے دھاتا بادشاہ جار ششم کی موت کے بعد شاہی محل نے انیس سو باون میں ان کی موت کا سباب فیبرنو کے کینسر کو قرار دیا تھا شاہی محل نے جار ششم کی موت کے بعد ان میں کینسر کی تصدیق کی تھی اس سے قبل ان کی بیماری سے متعلق معلومات کو حفیہ رکھا گیا تھا اسی طرح بادشاہ چالیس کی والدہ ملکہ برطانیہ کا انتقال بھی چھانوے برس کی عمر میں ہوا تھا تاہم تحال عوام کو ان کی موت کی اصل وجہات کا علم نہیں اور ان کے ڈیس سرٹیفگیٹ پر ملکہ کی موت کا سباب زائد العمری قرار دیا گیا تھا یوں بادشاہ چالیس کے والد کا انتقال بھی سو برس میں ہوا تھا اور وہ بھی متندد بار حسطال میں زیر علاج رہے تھے ان کی بیماری سے متعلق بھی کوئی مضاحت نہیں کی گئی تھی خالی میں بادشاہ چالیس کی بہو اور شہزادہ ویلیم کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلڈن کا بھی پیٹ کا آپریشن ہوا تھا اور شہی میل نے صرف یہ بتایا تھا کہ ان کی سرجری کر دی گئی یوں بادشاہ چالیس پہلے برطانوی بادشاہ ہیں جنہوں نے کینسر کی تشریف ہوتے ہی اس کی تصدیق کی اور ان کے اس عمل کی تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں بادشاہ چالیس کی جانب سے کینسر کی تصدیق کیے جانے کے بعد یوں کے کینسر ریسرچ کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کینسر سے متعلق آن لائن معلومات حاصل کرنے میں 42 فیصد اضافہ دیکھا گیا یہاں یہ بات واضح رہی کہ اس وقت بھی برطانیہ میں کینسر کے 30 لاکھ مریض کینسر کا مقابلہ کا رہے ہیں اور وہاں ہر 90 سیکنڈ کے بعد ایک مریض میں کینسر کی تشریف ہوتی ہے جبکہ وہاں یومیا ایک ہزار کینسر کے نئے مریض سامنے آتے ہیں مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ایچ ڈیلیوز